اگر آپ ناظرین خبروں میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے وزیر عظم نرندر موڈی بڑے چیلنجوں سے متعلق سالانہ میٹنگ جی سی اے ایم دو ہزار بیس کی آج شام افتتہی تقریب میں ورچول طریقے سے خود بدیں گے جی سی اے ایم نے پشلے پندرہ سال سے سہت اور ترقی کے میدانوں میں چیلنجز سنمٹنے کے لیے اختراع سے متعلق بین الاقوامی اشتراک کو فروغ دیا ہے جی سی اے ایم دو ہزار بیس کا آگاز ورچول طریقے سے آج ہوگا اور یہ اس مہینے کی اکیس تاریک تک جاری رہے گا تین دن کے گوڑکھوز کے اس پروگرام میں پولیسی ساز اور سائنس کی سرکردہ شخصیتیں شرکت کریں گی میٹنگ میں کوویڈ انیس پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے سہت کو درپیش عالمی مسائل کو حل کرنے میں گہرے سائنسی اشتراک پر بات چیت کی جائے گی جس میں دنیا کے لیے بارت پر ایک لاحے عمل پر توجہ مرکوز رہے گی امید ہے کہ اس میٹنگ میں چالیس ملکوں کی تقریباً سولہ سو شخصیتیں شرکت کریں گی ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرح مجید بہتر ہو کر اٹھاسی فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے محکمہ سہت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ابھی تک 65,97,000 کورونا وائرس کے متاثرین سہتیاب ہوئے ہیں اور سرگرم معاملات کی تعداد 7,83,000 ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں بہتر ہزار سے زیادہ کورونا سے متاثرہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ اس عرصے کے دوران 61,881 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اسی دوران مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرش وردن نے کہا ہے کہ ملک میں طبعی آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی آکسیجن تیار کرنے کی موجودہ صلاحیت تقریباً 6,400 ٹن روزانہ ہے ادھر جمہ کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 598 کورونا متاثرہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں کشمیر ڈیوجن سے 310 اور جمہ سووے سے 288 متاثرہ افراد کو رو بے سہت ہونے کے بعد اسپیدالوں سے فارغ کیا گیا ہے تاہم اس مدد کے دوران یو ٹی سے کورونا کے 538 نئے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں جس میں 193 معاملات جمہ سوڈیوجن سے جبکہ 385 معاملات کشمیر صحبے سے درج کیے گئے ہیں اس طرح یو ٹی میں کورونا وائرس کے سرگرم معاملات کی تعداد اب 8,677 ہے لیفنن گورنر کی مشیر راجی وٹناغر نے کل زیڈ موڈ ٹینل پر ہو رہے تعمیری کام کا جائزہ لیا اپنے دورے کے دوران مشیر موصوب کو پروجیکٹ کی موجودہ صورتحال اور تکمیل کی ممکنہ تاریخ کے بارے میں جانکاری دی گئی مشیر نے متعلقہ ایجنسی کے اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ پروجیکٹ کے کام میں صورت لائیں تاکہ مقررہ مدد میں نشانے کو حاصل کیا جا سکے زیڈ موڈ ٹینل 6.5 کلومیٹر طویل ٹینل ہے اور یہ گگنگیر کو سونا مرگ سے جوڑتی ہے جو سری نگر اور کرگل کے درمیان ہر موسم میں سڑک رابطے کو یقینی بنانے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے محکم سیاحت کشمیر کے احتمام سے دو روزہ آٹم فیسٹیول یعنی حرد میلہ کل اختتام پذیر ہوا میلے کے دوران روایتی آٹھ دستکاریوں اور خان پان کی اکاسی کے لیے لگ بگ بیس اسٹال لگائے گئے تھے اس میلے کا افتتہ گزشتہ روز ایل جی کے مشیر بصیر احمد خان نے پہل گام میں لیدر ویلی گوف کورس میں کیا تھا محکم ہارٹیکلچر کشمیر نے سنڈے مارکٹ کی طرز پر کل ایک بائر سیلر میٹ پبلک ہارٹیکلچر میلے کا احتمام کیا ڈائریکٹو ریٹ آف ہارٹیکلچر راجباگ سری نگر کی طرف سے منقضہ اس میلے میں وادی کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے میوہ اگانے والوں نے مختلف اقسام کے سیب اکھروٹ بادام جوس اور کھانے کی دیگر چیزوں کے سٹال لگائے تھے اس کے علاوہ ان سٹالوں میں زراعت اور باغبانی سے جڑی میشینری اور کیمیائی خات بھی رکھی گئی تھی ربی الاول کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی آثار شریف درگاہ حضرت بلسری نگر میں کل سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات شروع ہوئی اور سے مبارک تیس اور اکتیس اکتوبر کو بنایا جائے گا تقریبات کے احسن انعقاد کے لیے انتظامیہ کی طرف سے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں کوویڈ انیس وبا کے پیش نظر انتظامیہ نے سماجی دوری اور دیگر رہنمہ خطوط پر منوان عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے آواز سے تیز رفتار کروز میزائل کا کل کامیاب تجربہ کیا گیا یہ تجربہ دشمن کے ہتھیاروں کو خفیہ طور سے تباہ کرنے والے ملک ہی میں تیار کیے گئے بارتی بحریہ کے ٹھکانے آئی این ایس چنائی سے کیا گیا اس تجربے کے تحت بہیر عرب میں ایک نشانے پر یہ میزائل داگا گیا یہ میزائل اپنے مقررہ باریک نشانے پر کامیابی کے ساتھ پہنچ گیا اس سے پہلے اس کی آلہ ستح پر اور انتہائی پیچیدہ مشکے کی گئی تھی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم دی آر ڈی او اور بارتی بحریہ کو اس کامیاب تجربے پر مبارک بات دی ہے ڈی آر ڈی او کے چیئرمن ڈاکٹر جی ستیش ریڈی نے کہا کہ برہموز میزائل سے بارتی افواج کی صلاحیتوں میں کئی طرح اضافہ ہوگا بہت سے کاموں کی صلاحیت کے حامل برہموز کو بارت اور روس نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے ناظرین خبروں میں فی الحال اتنا ہی آدھ آپ